آج ہم سب سے پہلے آپ کو اتنے سارے نوٹ دکھائیں گے کہ آپ نے شاید ان کی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی آپ اگر سپنا بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ بہت امیر بن گئے ہیں تب بھی اپنے سپنے میں بھی شاید آپ اتنے سارے نوٹوں کی کلپنا نہیں کرتے ہوں گے اتنا پیسہ کمانے میں بھارت کے ایک عوصت وقتی کو بارہ ہزار دو سو پچاس ورش لگ جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اتنا پیسہ ہے کہ بھارت کا اگر ایک عوصت وقتی اتنا پیسہ کمانے کے بارے میں سوچے تو اسے شاید سیکڑوں ہزاروں جنم لینے پڑیں گے تب جا کر اتنا پیسہ کمائیں گے آج کانپور میں ایک ویعپاری کے گھر پر انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا اور اس کے گھر سے اتنا پیسہ نکلا کہ انکم ٹیکس کے کرمچاری گنتے گنتے تھک گئے اور آخرکار نوٹ گننے والی آٹھ مشینے لگائی گئیں اور خاص طور پر نوٹ گننے کے لیے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی مدد لینی پڑی یہ بھارت کے ان ایماندار لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی بھدہ مزاک ہے جو امیر بننے کے لیے بے ایمانی کا راستہ نہیں اپناتے یہ نوٹ دیکھنے کے بعد آپ کے من میں بھی لالچ تو ضرور آئے گا اور من میں یہ بحث بھی چھڑے گی کہ سچائی اور ایمانداری کی غریبی صحیح ہے یا بے ایمانی اور چوری کی امیری اچھی ہے تو اب آپ کو اس انکم ٹیکس ریڈ کی پوری کہانی بتاتے ہیں انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی انٹیلیجنس ویباغ نے یہ چھاپے ماری ٹیکس چوری سے جڑے ایک ماملے میں کی ہے اور اس خبر کو لے کر ابھی لوگوں کے بیچ بھی کافی کنفیوجن ہے اس لیے آپ کو سرال بھاچہ میں پورا ماملہ سمجھائیں گے شروع کرتے ہیں اسی گھر سے جہاں ڈیڑھ سو کروڑ روپے کیش چھپا کر رکھا ہوا تھا پھر سے آپ سن لیجئے ڈیڑھ سو کروڑ روپے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا یہ گھر کانپور کے ایک کاروباری پیوش جین کا ہے جن کی اتر بنانے کی ایک فیکٹری ہے اس کے علاوہ وہ ایک پرفیومری یعنی سگندت کمپاؤنڈ بھی بناتے ہیں جس کا استعمال پان مسالہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ پورا ماملہ پان مسالہ بنانے والی ایک کمپنی سے ہی جڑا ہوا ہے دراصل احمد آباد کی جی ایسٹی انٹیلیجنس ٹیم نے پچھلے دنوں چار ٹرکوں کو پکڑا تھا جن میں پان مسالہ اور دوسرا کچھا مال سپلائی کیا جا رہا تھا جب پولیس نے ان ٹرکوں کی جانچ کی تو پتا چلا کہ ان میں لے جائے جا رہے سامان کا انوائس تھا ہی نہیں انوائس کو عام بھاشا میں آپ پک کا بل بھی کہتے ہیں جس کے لیے ٹرانسپورٹ کیے جا رہے سامان پر آپ کو جی ایسٹی چکانا ہوتا ہے یعنی یہ سامان بینہ سرکار کو ٹیکس چکائے سپلائی کیا جا رہا تھا ٹیکس کی چوری کی جا رہی تھی معاملے کی جانچ جب ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کیش شکھر پان مسالہ نام کی ایک کمپنی سے جڑا ہے اور اس کے بعد جانچ ٹیم نے اس کمپنی کے مالکوں اور اس کے ٹرانسپورٹر کے گھر پر دفتر پر اور فیکٹری پر چھاپے مارے اس دوران اس ٹرانسپورٹر کے ٹھکانوں سے ایک کروڑ روپے اور دو سو فرضی بل برامد ہوئے اس سے احمد آباد کی جی ایسٹی انٹیلیجنس ٹیم کو یہ سمجھ میں آیا کہ کانپور کی ایک کمپنی بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کر کے اپنے سامان کی سپلائی کر رہی ہے اس معاملے کی جانچ کے دوران ہی اتر کے کاروباری پیوز جین کا نام آیا اور وہ ایسے آیا کہ اس پان مسالے میں استعمال ہونے والے پرفیومری کمپاؤنڈ اس کاروباری کی فیکٹری میں ہی بنتا تھا اور یہ فرضی بل بھی اسی نے بنوائے تھے انکم ٹیکس کے کرمچاری جب اس کاروباری کے گھر پہنچے تو اسے اتنا سارا کیش ملا کہ ان نوٹوں کو گننے میں لگ بھگ دو دن لگ گئے آج بہت سارے لوگ اس خبر کو لے کر بہت حیرانی جتا رہے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبر بھارت کے ان ایماندار لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی بھدہ مزاق ہے جو امیر بننے کے لیے ایمانداری کا راستہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں پیوش جین کننوٹ سے آتے ہیں جو کہ ایک اتر کے کاروباری ہیں اور ایک نزی پان مسالہ کمپنی کے ساتھ ان کے سمبند ہے کیونکہ جی اسٹی انٹریجنس کی ٹیم نے کانپور کے پان مسالہ کمپنی کے پریمائسز میں بھی گو ڈاؤن میں بھی کئی جگہ چھاپے ماری کی تھی اور اس کے علاوہ اب یہ پیوش جین کے گھر پر بھی لگاتار یہاں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اس وقت یہاں پر یہ ٹرک لگا دیا گیا ہے جس میں پیسے کو بھر کر یہاں سے جی اسٹی انٹریجنس کے ادھکاری لے کر جائیں گے آپ ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھاری تعداد میں کیش ہوگا کہ اس کو گھر سے لے جانے کے لیے پورا ٹرک مگانا پڑا ہے یہاں پر اور اسی ٹرک کے مادم سے جی اسٹی انٹریجنس کے ادھکاری پیوش جین کے گھر سے اس پیسے کو لے کر جائیں گے جس کو گننے کا کام لگاتار دو دن سے چل رہا ہے اور جو جی اسٹی انٹریجنس کی پریس ریلیز آئی تو اس میں بتایا گیا تھا اس وقت دیکھئے پیوش جین کے گھر کے باہر سے نوٹ سے بھرے بکسیں باہر نکالے جا رہے ہیں ٹرک میں انہیں رکھا جا رہا ہے یہ تصویریں اتر کاروباری پیوش جین کے گھر کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ٹرک یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس ٹرک میں آپ دیکھئے کیسے کئی بکسیں لگاتار گھر کے اندر سے لے کر لائے جا رہے ہیں اور ان میں پیسے بھرے ہوئے ہیں اور انہیں یہاں سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ پایا گیا کہ یہ لوگ بینہ کسی انوائس کے بینہ ایوے بل کے یہ مال نکال رہے تھے اور اس میں دو تین پارٹی شامل ہیں سب فیک انوائس تھے اب اس پہ کاریوائی ہو رہی ہے ابھی تو شروعات ہے لیکن اچھا بڑا کیس ہے اچھا ڈیٹیکشن ہے ورش 1975 میں ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی جس کا نام تھا دیوار اور اس فلم کا ایک بڑا مشہور ڈائلوگ تھا یہ ڈائلوگ بڑا لوگ پریے ہوا تھا اس میں دو بھائی آمنے سامنے ہیں ایک بھائی بے ایمان سمگلر ہے اور دوسرا بھائی ایماندار پولیس افسر ہے بے ایمان بھائی یعنی امیتاب بچن اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے پیسہ ہے تمہارے پاس کیا ہے اور اس کے جواب میں ایماندار پولیس افسر کا کردار نبھانے والے شاشی کپور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ماں ہیں یہ ڈائلوگ آپ نے کئی بار اس سے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن آپ کبھی بھی اس ڈائلوگ کی گہرائی میں نہیں گئے ہوں گے اس میں اصل میں جیون کا اصلی صدحانت چھپا ہوا ہے اور جیون کے صدحانت یہ کہتے ہیں کہ جو ایماندار ہوتا ہے جو سچ کہتا ہے جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے بھگوان ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ماں کو بھگوان کا روپ مانا جاتا ہے اور اسی لئے اس ایماندار افسر نے کہا کہ میرے پاس ماں ہے یعنی میرے ساتھ بھگوان ہے اور اسی لئے یہ بحث تب ہی سے چلی آ رہی ہے کہ ماں ایماندار اور غریب بیٹے کے ساتھ رہے گی یا بے ایمان اور امیر بیٹے کے پاس رہے گی یہ بحث بہت پرانی ہے اور تب سے چلی آ رہی ہے اور اب کلیوگ ہے اور اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ ماں کس کے ساتھ رہے گی ماں بڑے بڑے بھون میں رہے گی چاہے وہ بے ایمانی سے کمائے گئے پیسے سے بنے ہو یا پھر جھوپڑی میں رہے گی جو کی ایمانداری سے بنی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم کسی پریوار کے ساتھ اپنا کوئی رشتہ جوڑتے ہیں یا پھر کسی پریوار کے ساتھ کوئی سمبند بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس پریوار کے ہم حیثیت ناپتے ہیں اور حیثیت ہم اس کی ایمانداری سے نہیں ناپتے بلکہ اس کی حیثیت ناپی جاتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے آپ بھی یہ ریالیٹی چیک اپنے آپ کے اوپر کر کے دیکھئے جب آپ کسی کی بھی حیثیت ناپتے ہیں رشتے کے لیے دوستی کے لیے یا ویعاپارک سمبندوں کے لیے تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ویقتی کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کیسے کپڑے پہنتا ہے کتنی بڑی گاڑی میں چلتا ہے اور اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اگر اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے اور ایک بار بھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے ہوگا اگر اتنا پیسہ ہے تو ہو سکتا ہے اس نے بے ایمانی سے کمایا ہو اور اگر اس نے بے ایمانی سے کمایا ہے تو یہ ہمارا دوست یا رشتہ دار بننے کے قابل نہیں ہے ایسا خیال آپ کے مند میں آتا ہی نہیں ہوگا آپ کبھی یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی کی حیثیت دیکھنی ہے تو آپ یہ چیک کریں کہ یہ وقتی کتنا ایماندار ہے یہ وقتی کتنا صدھانتوں پر چلنے والا ہے یہ ہم چیک نہیں کرتے ہم کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ جو ایمانداری کی دولت ہے اپنے صدھانتوں پر چلنے کی اور سچائی کی یہ جو دولت ہے اس کے حساب سے سب سے امیر وقتی کون ہے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں نوٹ کتنے زیادہ ہیں بینک بیلنس کس کا بھاری ہے اور کس کے پاس بڑا مکان ہے بڑی گاڑیاں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری اور بے ایمانی سے ہمارے سماج میں جو لوگ امیر بنتے ہیں انہیں آج بھی برا نہیں مانا جاتا بلکہ انہیں بڑا آدمی مانا جاتا ہے آج بھی ہم ان کا کبھی بہشکار نہیں کرتے بلکہ انہیں بڑا لوگ مان لیتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ دکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں انہیں جانتا ہوں اور میں ان کا دوست ہوں لیکن اگر کوئی وقتی غریب ہے لیکن اماندار ہے تو اسے محتو نہیں دیا جاتا یعنی امانداری میں نہ تو زیادہ گلیمر ہے اور ایمانداری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ایمانداری کا جو سوفٹ پاور جو ہونی چاہیے وہ ہمارے سماج میں نہیں ہے بے ایمانی میں جو روائی ہے جو لوگ بزنس کو سمجھتے ہیں جو منجمنٹ کی پڑھائی کرتے ہیں اور جو لوگ روپے پیسے کی باتوں کو سمجھتے ہیں وہ روائی کا مطلب ضرور سمجھتے ہوں گے بے ایمانی میں جو روائی ہوتی ہے روائی کا مطلب ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہ بہت زیادہ ہے یعنی جو آپ نویش کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے ریٹرن کیا ہے آپ کا اس کو روائی کہتے ہیں اور بے ایمانی کے دھندے میں یہ روائی بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے اور ایمانداری کا جو روائی ہے وہ ہمارے سماج میں آج بھی بہت کم ہے اس لیے جب یہ نوٹ آپ نے دیکھے ہوں گے اتنے سارے تو آپ کو ایک بار کو تو ایسا لگا ہوگا جیسے شاید آپ کو اس سپنا دیکھ رہے ہیں پھر بہت سارے لوگوں کو یہ بھی لگے گا کہ کاش ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا بہت سارے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ آخر لوگ اتنا پیسہ کما کیسے لیتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے لیکن یہ سارا پیسہ بے ایمانی کا ہے یہ سارا پیسہ دھوکے بازی سے ٹیکس چوری کر کے کمایا ہوا ہے یہ سارا پیسہ رشوت خوری کا پیسہ ہوگا اور کیا آپ ایسا پیسہ اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گے یہ آج ایک بڑا سوال ہے اس کہانی کے ذریعے ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آج جو شکشہ لینی ہے وہ یہ کہ روپیوں کا یہ جو ڈھیر ہے یہ آپ کیا قربان کر کے کمانا چاہتے ہیں اور آخر میں ہمیں انگریزی کے ایک کہوت بھی یاد آتی ہے جو آپ نے سکول میں پڑھی ہوگی لیکن آپ بھول گئے ہوں گے کیونکہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی وہ کہوت ہے سلو بٹ سٹیڈی ونس در ریس یعنی جیون کی اس ریس میں وہی جیتے گا جو ایماندار رہے گا آپ چاہے جیون کی اس ریس میں دھیرے دھیرے چلیے لیکن ایمانداری سے چلیے سدھانتوں کے ساتھ چلیے اور سچائی کے ساتھ چلیے آپ دھیرے دھیرے چلیں گے لیکن سلو اینڈ سٹیڈی ونس در ریس کی جو یہ کہوت ہے یہ آپ کو بتاتی ہے جیت آپ کی ہی ہوگی جیون کی اس ریس میں وہی جیتے گا جو ایمانداری سے چل رہا ہے جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے جو سچائی کے ساتھ چلیے